اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیش سینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ ایم ایف انگلیش سینٹر کے واتس ایپ گروپ میں کس طرح سے ایڈ ہو سکتے ہیں اور اس واتس ایپ گروپ میں جو ہے آپ کی تمام جو ہے وہ تیاری کروائی جائے گی انگلیش کی اور نہ صرف انگلیش کی تیاری کروائی جائے گی بلکہ آپ کی انگلیش بولنا اور سیکھنا اس میں بھی جو ہے وہ مدد کی جائے گی تو سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں تمام کی تمام ویڈیوز جو ہے وہ کلاس نائن نیو انگلیش بک کی جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں یعنی نیو انگلیش بک کی جتنی بھی ایکسوسائز ہیں جتنے بھی یونٹس ہیں میں تمام کی تمام اپلوڈ کر چکا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہوں وہ تمام ہی ایکسرسائز اور تمام ہی یونٹس کے نوٹس بھی بنا چکا ہوں یعنی میں نے نوٹس بھی پورے بنا لیے ہیں اس بک کے اور تمام لیکچر بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے ہیں تو سٹوڈنٹ اگر آپ جو ہے وہ ایم ایف انگلیس سینٹر کے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ پیپرو میں اچھے سے اچھے نمبر آئیں اور آپ جو ہے وہ مجھ سے بات کر سکیں واتس اپ پہ اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں پوچھ سکیں تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں ایم ایف انگلیس سینٹر کے واتس اپ گروپ میں اور جہاں پر آپ کو تمام آن لائن لیکچر بھی ملیں گے انگلیس کے بک کے اور نوٹس کا پی ڈی ایف بھی مل جائے گا اور بک کا بھی پی ڈی ایف مل جائے گا تو سٹوڈینڈ ڈیجسٹریشن کی جو فیز ہے وہ میں نے 500 روپیز رکھی ہے تو 500 فیز کیوں رکھی ہے تو بتا دیتا ہوں کہ 500 فیز جو ہے یہ پوری سال کی ہوگی یعنی کیونکہ نیا سیشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو یہ جو 500 فیز ہوگی یہ پورے سال کی ہوگی آپ کو سال میں صرف ایک ہی بار یہ 500 فیز دینی ہوگی تو آپ جب گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ تمام لیکچر بھی مل جائیں گے کلاس نائن کی نیو انگلیش بک کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو نوٹس بھی فری میں ملیں گے اور یہ جو نئی انگلیش کی بک ہے اس کا پی ڈی ایف بھی میں آپ کو جو ہے وہ فری میں دے دوں گا اور سٹوڈنٹ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے ٹیس بھی ہوا کریں گے اور ٹیس جو ہے وہ منتلی ہوا کریں گے تو جس کا ریزلڈ بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرا کروں گا اور آن لائن بھی جو ہے اس کا ریزلڈ شیئر کرا کروں گا تو آپ لوگ جو ہے وہ گروپ میں ضرور ایڈ ہوئیے گا تو فیس آپ کس طرح سے جمع کروا سکتے ہیں تو فیس جمع کروانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ جو ہے وہ کسی بھی ایزی پیسہ جیش کیش یا کسی بھی بینگ اکاؤنٹ سے ایزی پیسہ یا جیش کیش جو ہے واتس اپ پر نظر آنے والے نمبر پر کر سکتے ہیں یعنی آپ کو جو ہے وہ 500 روپیس ایزی پیسہ یا جیش کیش کرنا ہے کسی بھی ریٹیلر سے آپ یہ آسانی سے بیج سکتے ہیں چاہے تو آپ بینگ اکاؤنٹ سے بھی سینڈ کر سکتے ہیں تو جس نمبر سے آپ مجھے پیسے بیجیں گے تو میں وہی نمبر جو ہے آپ کا واتس اپ گروپ میں ایٹ کر لوں گا تو واتس اپ گروپ میں اور بھی بچے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سیکھنے میں آسانی رہے گی گلز کے لیے الگ گروپ بنے گا اور بوائز کے لیے الگ گروپ بنے گا تو آپ جو ہے وہ ایزی لی اسٹیڈی کر سکتے ہیں مجھ سے جو سوالات آپ نے پوچھنے ہیں میں آپ کو جو ہے وہ ان سوالوں کے جوابات بھی دوں گا اور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کروائی جائے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی انگلیش کی تیاری اچھی کروائی جائے تو انگلیش جو ہے سٹوڈنٹ زیادہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے سائنس اور کیمیسٹری سے کیوں کیونکہ اگر آپ کو انگلیش آتی ہی نہیں ہوگی تو نہ آپ کیمیسٹری سمجھ سکتے ہیں نہ آپ جو ہے وہ سائنس نہ فیزک سمجھ سکتے ہیں نہ ہی کوئی اور انگلیش کے سبجیکٹ تو اگر آپ کی جو ہے وہ بیس اسٹرونگ ہوگی تو آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے فیزکس کے لاؤز بھی سمجھ سکیں گے کیمیسٹری کے لاؤز بھی سمجھ سکیں گے پڑھ سکیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلیش واقع ہی امپروف ہوئے تو آپ جو ہے وہ کانٹیک کر سکتے ہیں مجھ سے فیز جو ہے سٹوڈنٹ آپ ایزی لی ایزی پیسہ یا جیش کیش کے تھرو مجھے سینڈ کر سکتے ہیں اچھا سٹوڈنٹ اگر آپ کو جو ہے وہ نوٹس چاہیے ہو تو نوٹس کی جو فیز ہے وہ ہنڈرڈ روپیس ہے یہ جو ہے وہ الگ نہیں ہوگی ان بچوں کے لیے جو کے گروپ میں ایڈ ہوں گے یعنی جو بچے گروپ میں ایڈ ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ فری میں جو ہے وہ دے دیے جائیں گے نوٹس تو جو بچے اگر الگ سے بھی نوٹس خریدنا چاہے تو وہ بھی جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں جو ہوں وہ آپ کو نوٹس دے دوں گا اور تمام لیکچر یعنی بک کے تمام لیکچر آپ کو ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی یونٹ غائب ہوگا یا کوئی یونٹ نہیں ہوگا نوٹ میں بلکہ تمام یونٹ کے لیکچر ہوں گے بوٹ پر بھی تمام یونٹ کے لیکچر ہوں گے نوٹس میں بھی اور تمام یونٹ کے تمام ایکسوسائز کے لیکچر ہوں گے آپ کے پاس ویڈیو میں بھی اور میں نے جو ہے وہ اچھی طرح سے ایکسپلین کروایا ہے یوٹیوب پر جس پہ کافی اچھا آپ کا رسپونس آیا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ گروپ میں ضرور ایڈ ہو جائیں اور آپ جو ہے وہ فیس سینڈ کر دیں تاکہ میں جو ہوں وہ آپ کو ایڈ کر لوں اور آپ کا سیشن جو ہے وہ اچھے سے اچھی طرح سے آگے چل سکے تو سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ایک اضافی بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب جو ہمارا سیشن ہوگا سندو ہزار 21 سے لے کے 22 تک کا تو اس میں جو ہے وہ انگلیش کا پیپر ضرور ہوگا تو آپ نے جو ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس سال بھی انگلیش کا پیپر کینسل ہوگیا تو اگلے سال بھی ہوگا تو انگلیش کا پیپر اگلے سال کینسل نہیں ہوگا ایسی کوئی بھی نیوز نہیں ہے یہ صرف اسی سال کے لیے تھا کہ انگلیش کا پیپر نہیں لیا گیا لیکن آنے والے سالوں میں تمام کمپلسری اور elected سبجیک تب کا پیپر ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا ہو کچھ رہ گیا ہو تو آپ جو ہے مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں وات سے پر بھی اور آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بھی کانٹیک کر کے مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی تو فیز آپ ایزی لی کسی بھی ایزی پیسے یا جیش کیش کے ترور سینڈ کر سکتے ہیں میتھڈ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں تو ریجسٹریشن ضرور کروا لیجئے گا تھانکس فور ووچنگ